کیونکہ انسان کے سمجھ میں بات دو موقعوں پر سمجھ میں آتی ایک موت کے وقت کہ جب آدمی کے موت کا وقت آتا ہے تو اس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ بھئی دنیا تو واقعی تو کھائے یسے فرعون موت کے وقت اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ میں ایمان لاتا ہوں لیکن موت کے وقت جو بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ فائدہ نہیں دیتی تو موت کے وقت بات سمجھ میں آتی ہے لیکن وہ فائدہ نہیں دیتی ایک انسان کے سمجھ میں بات آتی ہے ماحول میں ماحول میں انسان کی سمجھ میں بات آ جاتا ہے اس کی مثال یہ ہے جیسے ایک آدمی ہے وہ بریازم انٹارکٹیکا میں پیدا ہوا جہاں سارا سال برفت ہیں سارا سال اس کو کوئی آدمی کہے کہ دنیا میں ایسی جگہ بھی ہے کہ جہاں پر لوگوں کی گرمی بہت ہوتی ہے تو پھر وہ پنکے لگاتے ہیں اور کمروں میں ٹھنڈک کے لیے ایسی لگاتے ہیں تو وہ کہے گا کہ بھئی یہ پنکے کیوں کیوں لگاتے ہیں اور اس کو کوئی کہے کہ وہاں پر پھر لوگوں کو پسینہ بھی آ جاتا ہے بہت ساخت گرمی ہوتی ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن اگر جولائی کے مہینے میں اس کو جہاز میں بیٹا کر پاکستان میں لاہور کے ائرپورٹ پر اس کو اتارا جائے اور دن کے بارہ بجے ہو اب اس کو گرمی خود بخود سمجھ میں آ جائے اس کے لیے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود بخود سمجھ میں آ جائے کہ گرمی کس کو کہتے ہیں اور اب گرمی سے بچنے کیلئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے پھر وہ اس کی تعلاش میں خود بخود لگ جائے گا اسی طرح میرے بھئی اور دوستو کامیابی دین میں ہیں یہ بات انسان کے سمجھ میں آئے گی جب انسان دین کے ماحول میں چلے جائے تو جب دین کے ماحول میں یہ چلے گا اور وہاں پر یہ اس بات کو سنے گا اس کو سوچے گا کہ کامیابی دین میں ہیں تو وہاں پر میرے بھئی اور دوستو اس کی سمجھ میں بات آ جائے گی اور پھر دین سیکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے پھر ان کو خود بخود اس کی مزاج اور طبیعت اس کی طرف چلے گی اس کو حاصل کرنے کی طرف چلے گی اور ہر زمانے میں نیک لوگ موجود ہوں گے ہر زمانے میں نیک ماحول حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس امت کے بڑے عالم وہ فوت ہو رہے تھے تو جو شاکرد ساتھ بیٹے تھے تو وہ رو رہے تھے تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو شاکردوں نے کہا کہ آپ جیسا عالم آپ جیسا استاد دنیا سے جا رہا ہے تو ہم اس پر رو رہے ہیں کہ ہم یہ علم پھر کہاں سے لیں گے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رو نہیں یہ علم اس امت میں باقی رہے گا یہ اس امت سے اٹھایا نہیں جائے گا جو بھی جس زمانے میں اس کو حاصل کرنا چاہے وہ اس کو حاصل کرتے اس لئے علماء فرماتے کہ اللہ جل شانو قرآن پاک میں فرماتے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ تو فرماتے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں نیک اور سچے لوگ ہر زمانے میں موجود ہوں گے کیونکہ اللہ حکم فرماتے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کیوں؟ وہ اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ بھئی دودھ پیو دودھ کا یہ فیدہ ہے دودھ کا یہ فیدہ ہے تو وہ بچوں کے لئے دودھ لائے گا نا تو پھر اس کو دودھ کی ترغیب دے گا گھر میں دودھ لائے گا پھر بچوں کو ترغیب دے گا کہ بھئی دودھ پیو تو جب اللہ جل جلالہ فرماتے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو اس امت میں کبھی بھی یہ امت سچے لوگوں سے خالی نہیں ہوگی تو میرے بھئیو دوستو کامیابی دین میں ہیں اور دین زندگیوں میں آتا ہے محنت سے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے جو ایمان لے آتا اس کو محنت پر لگاتے ہیں مولای یوسف رحمت علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں ایمان لانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایمان لے آتا اسلام میں تاخل ہو جاتا تو وہ سمجھ جاتا کہ اب میرے مال اور جان پر اللہ جللہ شانہو کا قبضہ ہو گیا اب میری مرضی ختم ہو گئی کیا ہو گئی میری مرضی میری مرضی ختم ہو گیا میں نے اپنا مال اور جان اللہ جللہ جللہ کو حوالہ کر دی تو پہلے ہی دن سے محنت لگاتار محنت جو ایمان لے آتا وہ مستقل ایک مبلغ بن جاتا اور اللہ جللہ جلالہ منوالہو کے نام پر اپنا جان قربان کرنا یہ مستقل مقصود بن گیا موسیقی